اسلام علیہ وسلم امید کوتن صاحب خیرے سے ہوں گے شدید گرمی اور ساتھ اس کے جب بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو مچھر جو ہے اس کی جو کاٹنا ہوتا ہے وہ زہرباد بنا جاتا ہے اور زہرباد جو ہے یہ جان لے وہ ہوتا ہے چونٹ پہ وہ تو چونٹ ستیا ناز کر دیتا ہے بچوں کے عموات ہو جاتی ہے کلی میں بچے بے افیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ جو بچے پال رہے ہوتے ہیں چونگ لے رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت غلط افیکٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ مچھن نے جو اس کا حصہ اوپن ہوتا ہے اس پر یہ بیٹھ کرتا ہے جس کے وجہ سے زہرباد بن جاتا ہے تو یہ زہرباد کا ایک علاج ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے لسن کی پوریے لے لینی ہے اسے چھل لیں پیاز ایک سائز کے لے لیں اس کو بھی آپ اس کو بھی چھل کے کوٹ لینا پیاز کو بھری کر کے کوٹ لینا ہے پھر آپ نے ترقیباً ہاف ٹی سپون نمک لینا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے آپ نے حلدی لینی ہے اور مین اس میں جو انگریڈینٹ جو آپ کا کام کرے گا وہ ہے نیم کے سوکے پتے لے لیں نیم کی نمولییں لے لیں یا نیم کے آپ ویسے تازے پتے لے سکتے ہیں تو بعض جن علاقوں میں نیم نہیں ہوتی پر سارے سے نیم کے سوکے پتے آپ لے لیں اور ان کو آپ برینک کے پورڈر بنا لیں پورڈر بنا کر رکھ لیں یہ اس کو نہ گھن لگتا ہے نہ اخراب ہوتے ہیں بہت کمال کے پتوں کے بہت زیادہ فائدیں بے اتاشا ہیں آج تو صرف اس میں ایڈ اپ کروں نیم پر آپ کو بتاؤں گا اس کے بہت فائدیں تو جب آپ نیم کے پتوں کے پورڈر بنا لیں یہ ساری چیزیں آپ اسی کونٹکی میں آپ دیکھیں گے میں رہا خل یہ زیادہ زیادہ دیکھا جائے تو یہ کوئی پورڈر بنائیں گے تو یہ مشکل سے چمچی بنائیں گے یہ بھی تو اس ریشو سے یہ کل ہے اس میں آپ نے چالیس پیگر ٹپیس آتی ہے وہ میں نے لیا ہربل لی ہوئی ہے یہ آپ بیچ میں پیسٹ ڈالیں تاکہ یہ سٹکی ہو جائے گا لگنا سان ہوگا یہ کولنگ افیکٹ بھی دے گا یہ سر مس کر کے آپ پیسٹ بنائے لیں اور جو افیکٹڈ بچے ہیں ان پر آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے کھانے پینے کا تو ان کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے اپنے پیسٹ اس پر لگا دیتا ہے کوشش یہ کریں کہ دن میں تو ان کے ماں پاک فیڈ کرتے ہیں جب وہ فیڈ کل میں رات کو تو کسی کیج اگر میں ڈال کے مچھوں سے الگ کر کے کسی کمرے اگر میں آپ رکھ لیں سائٹ پہ چھوٹی سی جگہ میں رکھ لیں پیٹی میں رکھ سکتے ہیں کیج میں رکھ سکتے ہیں لگا کر رکھ لیں تو اسے پوری رات یہ لگا رہے ہیں صبح پھر اسے چھوڑ دے اپنا ماں پا کے پاس فیڈ کرنے دیں رات کو یہ فیڈ کرنے دیں یہ انشاءاللہ آپ اگر ریگولر کریں گے چار پانچ دن تو ان کے دانیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ختم ہو جائیں گے سوک جائیں گے کالے ہو جائیں گے اور جھڑ جائیں گے ٹامو بھی وہ لگا سکتے ہیں چونچ بھی وہ لگا سکتے ہیں آنکھ کو تھوڑا سا دیکھ کے اس کے سائٹ بھی بھر ہو تو آپ لگا سکتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند سسکرائب کیجئے اگر لائک کیجئے جزاکاللہ